حسین آباد فوٹ سریٹ آنا ہوا تو سوچا کراچی کے سب سے مسالے دار چکن موموز ٹرائی کیے جائیں جو ملتے ہیں یمی بائٹس پر سرپرائزنگلی موموز کیلئے اتنا رش میں نے خود فرس ٹائم ہی دیکھا ہے ان کے پاس صرف سٹیم موموز ہی نہیں بلکہ فرائیڈ موموز بھی ہیں اور چومن کے ساتھ موموز کا کومبو بھی ملے گا تو بھائی دیکھیں یہ جو رش لگا ہوا ہے یہ موموز کھانے کیلئے لگا ہوا ہے ницу اللہ و inverseறری اور آدھے آدھے گھنٹے سے لوگ انتظار میں خڑے میں ہیں ایک صورتھ لگ رہا ہے یہ یہ پکوڑیں نہیں ہیں یہ وہ بھی موموز ہی ہیں لیکن یہ فرائیڈ موموز ہی ہیں ان کو تھوڑا تھا اپ کو تھوڑ کے دکھا تھے اندرسہ چکن کا کیمہ میں دکھا دوں پھلا چیزی بھائی یہ چیز والے ہیں تھوڑا سا تسکد انہوں نے چومن کا بھی دکھایا یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھئی ساتھ میں ان کا چومن ہے اور چومن کے ساتھ آپ کو موموس شاہد آپ کو پہلی دفعہ ملے ہوں گے واہ بھائی بھائی کیا بات ہے ذرا ساتھیں چومن ٹرائے کرتے ہیں اسمیلہ اسلام علیکم جی تو بھائی ایک دفعہ دوبارہ میں پہنچ چکا ہوں حسین آباد کی فوڈ سٹریٹ میں بھائی بکرہ اید میں بہت انجوائیمنٹ ہو گئی آج یہاں پر جو ہے ہم ٹرائے کریں گے یمی بائٹس کے زبردست قسم کے موموس جن کا بہت زیادہ نام سنا تھا اور سپیشلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں دیکھیں ماشاء اللہ آپ سب سے پہلے تو دیکھیں رشت کسنا اچھا لگاوا ہے یہاں پر اور کھڑے ہونے کی حسین آباد میں جو ہے بلکل جگہ نہیں ہوتی تو اب سین یہ ہے کہ جو لڑکا بنا رہا ہے وہ خود بھی بلتی ہے تو بلتستان کی ڈش ہے بلتی لڑکای بنا رہا ہے تو یار امید ہے کہ موموس اچھے ہوں گے کیونکہ موموس کراچی میں عمومن جو ہے اب ملنے لگ جائیں لیکن بہت زیادہ اتنے زیادہ نہیں ملتے تو یہاں پر ٹرائے کریں گے اور آپ کو ٹیس بتائیں گے کیونکہ حسین آباد کے موموس کی کافی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ آری تھی کہ یہاں پر جائیں اور ان کے موموس ٹرائے کریں تو چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا سین میں بھائی دیکھیں یہ بن رہا ہے موموس زبردست قسم کے یہ جو ہے ساتھ میں جو چکن کا مسالہ بغیرہ ہے تو یہ تھوڑی بھائی سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے کیسے ہو بھائی آپ تو لگ بھی بلتی رہو مجھے صحیح صحیح بتایا میں نے ماشاءاللہ وہی سے ہی ہو تو کیا نام ہے بھائی تمہارا سب سے بہتا ہوں شراس 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 بھائی ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا کام کرتے ہیں ایک سال ہو گیا ماشاءاللہ تو یہ ایسی بھی کہا سے نکالی تم نے یہ بتاؤ سوچا کہتے ہیں کہ کام شروع کرنا یا تمہارا وہیں کا ہے تو اسی وجہ سے کر رہے ہو ہمارا ٹریڈیشنل ڈیش ہے اس میں اسی لئے ہم نے سولے کی آئے ہم کراچی والوں کو بھی کھلا ہے اسی لئے ہم نے اسکارٹ کر لیتا ہے یار تمہارا بس قواتین بہت آری میں یہ دیکھ رہا ہوں قواتین بہت شوقی میں لگ رہا ہے تو یہ چیز کو بہت جا رہا ہے تو تھوڑا سا یار اب یہاں پر دکھاؤ یہ کیا کیا چیز ہے ہر چیز کے بارے میں بتاؤ یہ ہمارا ٹھیکن کا کیما ہوتا ہے یہ کیما ہے جو ہی ڈال رہا ہے یہ ساتھ سے ہمارے پٹی میں ہم اس کو فلنگ کرتے ہیں اور چیز والوں جو آڈر دیتے ہیں اس میں ہم چیز ایڈ کرتے ہیں اچھا یہ چیز کا ٹکڑا ایڈ کرتے ہیں اچھا باقی جو ساتھ normal ہے وہ کیسا ہوگا ایسا ہوگا اچھا اور یہ بھائی یہ بناتے جا رہے ہیں یہ اس طرح سے یہی شیپ ہوتی ہے تو اچھا کیا سیٹنگ ہے اب یہ بتاؤ اور کس طرح سے بناتے ہو تھوڑی سیٹنگ بتاؤ اپنی سیکریٹ ریسیپی کے علاوہ ہاں سیکریٹ تمہارے فلیور ہوتا ہے ہم نے بتا ہے وہ ہمارے پٹی میں اور اس کے چکن پیاز ہوتا ہے چکن اور پیاز کی انہوں کو مس کر کے بس مسائلہ وغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں اور اس کو بنا گیا ہمیں ایک ہے یہ چکن کا بھی ہوتا ہے بھی بھی دونوں ہوتے ہیں یا ایک ہوتے ہیں لیکن بھی کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے اسی لئے اب آپ چکن چلا رہا ہے تو یہ اب یہ کیا آگیا یہ چننی اس میں اس میں رکھو گے اس کو یہ اچھا اسٹیم ہونے کے لئے اس میں جائے گا یہ کیا یہ آئل لگا رہے ہیں کیا لگا ہے؟ اچھا اچھا یہ آئل لگتا ہے بھائی زبردست یہ دیکھیں اس طرح سے بناتے جا رہے ہیں اور یہ اس کو کشتی کی طرح چھوٹا تا شیپ دیا دیا جاتا ہے تو اب کیا کرو گے اس میں یہ سارے جو ہے ریڈی ہو گئے یہ اس میں ڈالو گے اب یہ دیکھیں بھائی یہ سی من میں جا رہے ہیں بھائی اب کیا بات ہے تو یہ پہلے فل بھڑ دو گے ایک ساتھ دی سارے واہ بھائی زبردست تو یہ اب سی مر میں جائیں گے اور تقریباً کتنا ڈائم لگتا اس کو بننے میں پانچ سے آٹھ میلے پانچ سے آٹھ میلے لگتے ہیں چلے ٹھیک چلے بھائی تو دیکھیں موموز ہمارے آ چکے ہیں دیکھیں فرائیڈ والے پہلے آگئے تھے اور یہ دونوں دیکھیں جی آگئے ہیں یہ ساتھ میں چومن بھی ہیں دوڈلز بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے سٹیم بھائی یہ دونوں ٹرائے کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کیسے مددار ہیں یا نہیں اچھا بھائی تین ہمارے آئٹم آ چکے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں بھائی یہ سٹیم موموس سے ہیں چومن کے ساتھ موموس اسٹیم موموس میں اور یہ آپ کو جبک پاکوڑی پاکوڑے بھائی نے بھائی یہ ne یہ موموز ہی ہیں لیکن یہ قر Gun lenary موموس سے منہ جیتے ہیں کیسے پہلے چکے دکھائیں predictive اندر بھائی چکن کا کیمہ اچھا بھائی والے انکر来 ہی ان کا کہنا ہے کہ کوئی جو ہے کیما جو ہے وہ زیادہ چکن والا پسند کیا جاتا ہے تو کیونہ یہ لوگ چکن والا زیادہ چلا رہے ہیں بیف کے جو کمپیریزن میں تو یہ ٹرائے کرتے ہیں بڑا مہدے کا لگ رہا ہے ایسے دکھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سپائسی ہیں اور ایک دم ایک جوسی سا فلیور آ رہا ہے ایک جوسی سا فلیور آ رہا ہے کھانے میں ایسے جیسے رس ہوتا ہے یہ دیکھ رہے رساد میں چکن ڈالاو ہے زبر دستا ایسے پیس اٹھا کے کہا ہے تو یہ اچھا موموس کا کیا سین ہے کہ تھوڑا تا سادہ ہوتا ہے یہ تو اکثر میں نے جگہوں پر جہاں پر کھائیں ہیں تو ہم کراچی والے کھاتے ہیں ذرا سپائس سادے ہوتے تو مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن انہوں نے سپائس رکھا ہے میں وہی چیز پہلے بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے بعد میں اس لئے بولی کہ مجھے یہ چیز ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کہ مرچے رکھیوں گے لیکن جو ہے لال مرچ نظر آ رہی تھی تو مرچے ہیں اچھی نا اچھی مرچے ڈالی میس میں تو بھائی فرائیڈ والے تو بہت مدھے کے لگ رہے ہیں بھائی فرائیڈ والے بڑے مدھے کے اب زرہ سادے والے کھا لیتے ہیں اب یہ جو سادے والے نا اس سے مجھے وہی والی امید ہے کہ یہ ویسے ہی ہوں گے تو ویسے تو بھائی انہوں نے چمچ کھانٹا دیا لیکن ہم چمچ کھانٹے سے بھی ہم ایسی کھائیں گے پہلے دارہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں واہ بھائی 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 یہ چیز والے ہیں چکن چیزی سٹیم موموز تو یہ کھاتے ہیں بسم اللہ مرکہ رہیم مرکہ رہیم مرکہ رہیم مرکہ رہیم میں اس سے پہلے بھی موموز ٹائے کر چکا ہوں لیکن یہ لہنٹا بنا رہا ہے موموز اصل کیونکہ پرسنلی یہ خود بلدستان سے ہے اور اس نے وہی سے ریسیپی اٹھائی ہے اور یہ خود بچپن سے کھا پی رہا ہوگا وہاں پر اور یہ جو ساتھ میں سپائیس کا فلیور دیئے نا بہت اچھا دیا ہے برابر ہے مطلب بلکل نا آپ کو سادھا نہیں لگ رہا کہیں سے بھی ساتھ میں تھوڑا سا جو انہوں نے چومن کا بھی رکھا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی ساتھ میں ان کا چومن ہے اور چومن کے ساتھ آپ کو موموز شاہد آپ کو پہلی دفعہ ہی مل رہوں گے یہ بھائی 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 کیا بات ہے جب ایسے ساتھ اچھا کرتے ہیں بس ملید ہمم چومن سپائسی ہے بہت زیادہ لیکن نومل ہے ایسا نہیں کہ بہت بہت اچھے بھی نہیں لیکن بہت بس نومل ہے موموس کمال کے بنا ہے موموس بہت کمال کے تھوڑا تھا نا بس ایڈ ڈی 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 کرتے ہیں کہ تھوڑا تھا یہ موموس کو لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں بھائی موموس یہ آگے ساتھ چومن کیونکہ انہوں نے ساتھ رکھا تو ساتھ کھا کے بھی دیکھنا چاہیے یہ اچھا بیلنس سا فلیور آ رہا ہے لیکن جو ہے فرائیڈ والے اور یہ والے موموز بہت اچھے بنے ہیں تو دیکھیں کسٹیم موموز ہیں اس کی تین سو روپے پرائز ہیں اور سپیشل سپائسی نوڈلز کے ساتھ جو یہ والے بنے اس کے چار سو روپے پرائز ہیں اور جو ہمارے فرائیڈ چکن ہیں اور فرائیڈ موموز جو ہیں وہ چار سو روپے کے ہیں تو یہ تینوں کی پرائز تھی حسین آباد آپ کا جب بھی چکر لگے موموز آپ نے دردو ٹرائے کرنے بھار ایسے ہی رشنی لگاو جو لڑکیاں آ کر کھا رہی ہیں تو لڑکیوں کو لگ رہا ہے سپائس سمجھ میں آگیا ہے یہاں کا تو انشاءاللہ آپ سے اسی اگلی ویڈیو میں جب تک ملاقات کریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ